انڈین سکرین رائٹر جاوید اکتر کی ریسنٹلی چل رہی کانٹروورسی پر دیا فیصل قریشی نے اپنا بیان انہوں نے شیئر کی ایک ویڈیو اور دیکھیں وہ جب پاکستان آئے جاوید اکتر اور انہوں نے پاکستان کے خلاف جو کچھ بھی کہا ہے پاکستانی کافی اکٹرز نے ان کو جواب دیا ہے لیکن فیصل قریشی نے جو کہا ہے وہ آپ سنیں اور اس پر آپ کی جو بھی رائے ہیں آپ ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں چھوڑا سا ایک پیغام جاوید اکتر صاحب کے نام اللہ میں ان کو بلایا گیا اور انہوں نے بانتے آکھے ایک بیان دیا کہ جی ہم نسل صاحب کو بلاتے رہے ہیں ہم مہندی حسن صاحب کو بلاتے رہے ہیں پھر آپ تو آتے بھی گئیں راحت بھی گئیں اور بہت سارے ہمارے عاداکار ہیں بلوکار ہیں وہ ہندوستان میں پر فارم کر کے آئے ہیں اس کے بعد وہاں پہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن پاکستان میں بھی آپ کے بہت سارے جب نیکل سنگھ آئ ہونے کم دیا ہے پھر آپ کے بہت سارے عاداکار ہیں جو کہ آتے رہے ہیں آمیر خان سیف علی خان کی کھنی ملاقات ہیں مزدونی صاحب سے ہو تو آپ ان سے ضرور پوچھئے گا جب وہ اپنی ٹیم لے کے پاکستان آئے تھے تو ان کے ساتھ کیسا برتا ہو رہا تھا یہاں پہ آپ نے ذکر کیا اجمل کے ساپ کا جو ہم صاحب پاکستانی اس بات پہ احران ہیں پریشان ہیں کہ نہ اس کی شکل پاکستانی ہے نہ اس کا انداز پاکستانی ہے لیکن خام خان ایک الزام دھر دیا گیا پا پاکستان پہ بیسے یہ ایک مشغلہ ہے وہاں پہ وہ تو ہماری طرف سے آتے کوئی کبو تک بھی چلا جائے تو وہ جاسوس لگتا ہے سلنڈر بھی پھڑ جائے تو لگتا ہے پاکستان نے گروایا گیا ہماری جو ایجنسیز ہیں بہت خود مختار ہیں اور الحمدللہ خام خان کی جوٹل زامات لگاتے نہیں ہیں ابھی ننگن اور کلبوشن آپ لوگوں کو یاد رہوں گے وہ پاکستان سوڈن یا ڈنمک یا موراکو سے نہیں آئیتے وہ ہندوستان سے ہی آئیتے اور ایک تو جہاز پ سباتر کے گرائیا گیا اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے خبر چلائی کہ ہمارے جو ایک فائٹر پائلٹ تشہباز ان کو آپ لوگوں نے مار گرائیا جس کے تین مہینے بعد میلے ان سے ملاقات ہوئی ایک بیس پہ اور میں نے وہ ٹویٹ بھی کی تھی ماشاء اللہ ایک بڑا مہتبر نام ہے آپ نے بڑی دلیلی دکھائی ہے پاکستان آ کے پاکستان میں بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنا تو میں صرف ایک درخواست آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بے جب مسلمانوں کے حوالے سے انسان ہوتے ہوئے اس بارے میں بات ضرور کیجئے گا جس ملک میں میں رہتا ہوں وہاں پہ کسی بھی کمیونٹی پہ جب کوئی بات آتی ہے ہم کھل کے بات کرتے ہیں اس ملک میں ہمیں اس چیز کی آزادی دی جاتی ہے اور اسی آزادی کا فائدہ آپ نے اٹھایا ہے کہ آپ نے کھل کے سب کوئی بول دیا اور لوگ سامنے بیٹھ کے دالیاں بجاتے رہے ہیں خیر خیر منتظر ہوں کہ آپ کشمیر اور گجرات کے بارے میں کپلوٹ کرتے ہیں تینکیو یہ تھا فیصل قریشی کا ویڈیو بیان آپ کس کے بارے میں کیا رہے ہیں ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ٹی وی کا تڑکہ